یہ تحریک انصاف کو بڑا دھچکا پرویس خٹک نے خیبر پختونخواہ کی صدارت چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے سابق سپیکر قومی اسمیلی اسد قیسر کے ہمراہ استعاباد میں مختصر پریس کانفرنس کی کہا ملک کا سیاسی محول اس وقت خراب ہے ایسے محول میں میرے لیے چلنا مشکل ہے سوشل میڈیا پر چلنے والا پروپیکنڈا بھی درست نہیں سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے دوستوں سے مشاورت کے بعد مستقبل کا لاحے عمل بناوں گا انہوں نے نو مئی کے واقعات کی مذہبت بھی کہا پہلے بھی واقعات کی مذہبت کر چکا ہوں اللہ نہ کرے کہ کبھی دوبارہ ایسے واقعات رونما ہوں پریس کانفرنس کے دوران وہی موجود اسد قیسر نے مکمل خاموشی اختیار کیے رکھی میں نے فیصلہ کیے کہ اس وقت میں پارٹی کا عوضہ چھوڑتا ہوں اس آزارت میں نے کافی سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیے جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے ٹی وی میں وہ صحیح نہیں ہے ہم نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے چونکہ سیاسی محول اس ملک پر صورت بہت خراب ہے اس محول میں میرے لئے چلنا بہت مشکل ہے باقی دوستوں اور پارٹی ورکر سے صلاح مشورہ کر کے آئندہ کا لاحمل تحق کروں گا جو اس ملک میں ہوا اچھا ہی نہیں ہوا نو مہی کا جو حادثہ ہوا اس کو میں پہلی کرنم کر چکا ہوں کوئی بھی اس ملک میں اس پر خوش نہیں ہے ہم خوش ہیں ایسی حرکت اللہ نہ کرے گے پھر اس ملک میں ہوں